مواملہ اتر بردیش کے باندہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر آج باندہ جلانی آئے ادھیش کے دوارہ پتنی کے ہتیہ کے آروپ میں سزا کارٹ رہے پتی کرنر یادف کو فانسی کی صرفہ سنائیں گئی ہے بتاتے چلیں کہ پورا معاملہ دو ہزار بیس تھا ہے جبکہ نریادف کے دوارہ اپنے پتنی کی نرمہ طریقے سے ہتیہ کر دی گئی تھے اتنا ہی نہیں کہ نریادف کے دوارہ اپنی پتنی کی ہتیہ کرنے کے بعد اس کا کٹا ہوا سر گھر سے لے کر پورے راست تھے ہاتھ میں لے کر سمبندت کوتوالی پہنچ گیا تھا گھٹا کے بعد سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول بن گیا تھا اتنا ہی نہیں کہ نریادف کے ہاتھوں میں اسی کی پتنی کا کٹا ہوا سر دیکھ کر پولیس کے بھی ہاتھ پیر فول گئے تھے فلحال لگ بھگ ساڑھے تین سال سزا کٹنے کے بعد آج کہ نریادف کی پتنی بملا کو انصاف مل ہی گیا اور ہتیارے پی ٹی آئی کو موت کی سزا سنائی گئی ہے یہ معاملہ 9 اکٹوبر 2020 کا معاملہ ہے ایک ابھیوکت کنڈر یادوں نے اپنی پتنی بملا کی پروتم طریقے سے اس کی ہتیا کی تھی اس کا گلہ کاٹ کر کے پورا بازار سے جاتا ہوا کتوالی پہنچا تھا اور اس نے کیوں ہتیا اس لیے کیا تھا کہ اس کو پر سک کرتا تھا اور پھر اس نے یوزنابت طریقے سے جس کو برسک کرتا تھا اس کو بولایا اور اس کی ہتیا کرنا چاہا تو موقع پا کر بھاگ گیا تو اس نے پتنی کو کئی بار بھاکے سے وار کیا وہ بیچاری اپنے کو بچاتی ہوئی دوسرے بغال والی گھر میں گز گئی وہاں دہورتا ہوا گیا اور اس کو گھشیٹتا ہوا باہر لایا پھر اس کو سر سے دو بھاگوں میں کیا اس کو اور دھڑ وہیں پھیک کر گئی اور اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ میں سر لے کر ایک ہاتھ میں بھاکا لے کر نرسنگ اور پرورتہ پورا ہتیا کرتے ہوئے تھانے پہنچا تب کہیں تھانے میں اس نے گھٹنا یا پیا لکھی گئی اور یہ کاروہی اس کے بعد یہ دوزار بیس کا ماملہ ہے دوزار بیس سے ابھی تک دوزار چوبیس چلنا ہے چار سال سے تھوڑا کم تک کہ بچارن چلا ہے اور چونکہ گواہ جو اس میں جس کے اوپر سک کرتا تھا وہ بنتا تھا نائی تھا وہ اس کے بھائے سے لاپتا ہو گیا تھا اس کو کھوجنے میں دو سال لگ گیا پورا جب وہ ملا چونکہ وہ چسندیس سچی تھا اس لئے اس نے پوری گھٹنا بتائی اور اس کارن سے بھی لمب ہوا کہ وہ گواہ خود بھائے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا اس کو بڑا مصفی سے کھوجا گیا اور تب اس نے اپنا پورا ساچھ دیا سماعت میں بھائی کا واتان بن گیا تھا اس لئے اس معاملے میں تین سو دو میں مرتضان دیا گیا ہے تین سو چوبیس میں دو سال کی سجا اور جربانہ کیا گیا ہے اور اس طرح یہ ریرسٹ اپ ریر کیس میں آتا ہے اور اس نے کھوڑتا پورا کپنی پتنی کے ہتھیا کیا تھا اس نے مرتضان پراتی ہے ملیجے اگر پتنی نہیں ہوتی تو کیا بھنٹا یاد ہوئے اس کا سے گار ہو سکتا ہے پتنی کیا اس کی سیچویشن سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کی ہتھیا کرنا چاہی رہا تھا اس کو بولایا صبح ساتھ بجے اور کسی بہانے سے اور اس کو اوپر حملہ بولا جب پتنی نے اتنا کہہ دیا کہ تم کیوں نردوس کو مارے ڈال رہے ہو تو اس نے اس کو چھوڑ کر گیا پھر اس کے اوپر حملہ بہتر گیا تو وہ موقع پا کر بھنٹا بھاگ گیا اس لیے بچ گیا ہے یہ تو وہ بچتا بھی نہیں ہے اس کی بھی حتیہ کر دیتا ہو دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر